وہ ہندوستان کا تیسرا مغل شہنشاہ تھا لیکن مغلوں کی سلطنت کو جتنا مضبوط اس نے کیا کوئی نہ کر سکا لیکن اس کی کامیابیوں اور نظریات نے اسے اس حد تک پہنچا دیا کہ اس نے ایک نیا مذہب ایجاد کر دیا اور عوام میں دیوتا بن گیا لوگ اپنی منتوں اور مرادوں کے لیے اس کے پاس آنے لگے اس کا دور حکومت ہندوستان میں امن اور خوشحالی کا دور تھا اسی وجہ سے تاریخ میں آج بھی اسے اکبر آزم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے آج ہم آپ کو ہندوستان کے مغل آزم کی داستان حیات دکھائیں گے اس کا پورا نام جلال الدین محمد اکبر تھا تاریخ کے اوراک میں مغل آزم اور اکبر آزم کے ناموں سے مشہور ہوا وہ ہندوستان میں مغل سلطنت کے بانی شہنشاہ زہیر الدین بابر کا پوتا اور نصیر الدین ہمایوں کا بیٹا تھا اکبر 23 نومبر 1542 کو اس وقت پیدا ہوا جب اس کا باپ شیر شاہ سوری کے ہاتھوں شکست اٹھانے کے بعد ہندوستان کے تاج و تخت سے محروم ہو چکا تھا اکبر کی پیدائی صبح سندھ کے مشہور قصبے عمر کوٹ میں ہوئی وہ چاند کی چودویں رات کو پیدا ہوا اسی چاند کی چودویں رات کی نسبت سے ہمایوں نے اپنے بیٹے کا نام بدر الدین رکھا تھا بعد میں یہی بدر الدین تاریخ کے اوراک میں جلال الدین محمد اکبر کے نام سے مشہور ہوا نصیر الدین ہمایوں کے حالات اس وقت ایسے نسازگار تھے کہ اپنی بیٹے اکبر کی پیدائش کے بعد اس کے باس اتنی رکم بھی نہیں تھی کہ بیٹے کی پیدائش پر خوشی کا اظہار کر سکے اور لوگوں میں انعماد تقسیم کر سکے لہٰذا اس نے اپنے بیٹے کی پیدائش کی خوشی پر لوگوں میں صرف خوشبو بانٹ کر اپنی خوشی کا اظہار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ اگر میں ہندوستان کا بادشاہ ہوتا تو اکبر کی پیدائش پر ہیرے جوہرات لوگوں میں تقسیم کرتا خیر ہمایوں ہندوستان کا بادشاہ بن گیا اور جب ہمایوں کی وفات ہوئی اس وقت اکبر دہلی سے 470 کلومیٹر دور کرانور کے علاقے میں موجود تھا جہاں اسے ہمایوں نے ایک بغاوت کچلنے کے لیے بیرم خان کے ساتھ روانہ کیا تھا ہمایوں کی موت کی وجہ سے بغاوت پھیلنے کا خدشہ تھا اس لیے درباریوں نے ہمایوں کی موت کی خبر چھپانے کے لیے ایک چھوٹا سا ڈراما کھیلا ہمایوں کا ایک وفہدار عالم دین ملہ بے کسی تھا اس کی جسامت اور داری کا سٹائل ہمایوں سے ملتا جلتا تھا درباریوں نے اسے ہمایوں کی موت کے متعلق اعتماد میں لیا اور پھر یوں ہوا کہ ملہ بے کسیر روز شاہی لباس پہن کر شاہی محل کے جھروکے میں کھڑا ہو جاتا اور لوگ اسے دور سے دیکھ کر یہی سمجھتے کہ بادشاہ زندہ ہے اور رائعہ کو اپنا دیدار کرا رہا ہے دوسری طرف ایک گھڑ سوار کو فوری طور پر کلانور دوڑایا گیا یہ گھڑ سوار افرا تفریح میں کلانور پہنچا اور بادشاہ کی موت کی خبر دے دی بیرم خان نے جب یہ خبر سنی تو وہ آنے والے خطرات کو سمجھ گیا تھا اس نے اکبر کو دلی لے جانے کی وجہے کلانور میں ایک تقریب منقد کر کے اکبر کے بادشاہ ہونے کا اعلان کر دیا بیرم خان خود اکبر کا وزیر اور گارڈین بن گیا اب ہمائیوں کی موت کی خبر چھپی نہ رہ سکی اور ساری سلطنت میں بغاوت شروع ہو گئی حتیٰ کہ دلی پر بھی حملہ ہو گیا ہندوستان میں مغلوں کا سب سے بڑا دشمن سوری خاندان تھا ہمائیوں سے شکست کے بعد بھی ہندوستان کے مشرقی علاقوں پر سوریوں کا اقتدار برقرار تھا اسی خاندان کے ایک ہندو وزیر حیمو نے ہمائیوں کی خبر ملنے پر دلی اور آگرہ پر چڑھائی کر دی اور ان پر قابض بھی ہو گیا اس نے وکرمہ کے نام سے ہندوستان کا نیا شہنشاہ ہونے کا اعلان بھی کر دیا یوں لگتا تھا کہ ہمائیوں کے بعد اکبر کو بھی اب جلاوطنی کی زندگی ہی گزارنا ہو گی کیونکہ دلی اس کے ہاتھ سے نکل چکا تھا لیکن اکبر کا گارڈین بیرم خان ہار ماننے کے لیے تیار نہیں تھا اس نے اکبر کو ساتھ لیا اور مغل فوج کے ساتھ دلی کی طرف پڑھا خدر سے ہمو یا وکرمہ جیت بھی اپنی پوری طاقت کے ساتھ مقابلے کے لیے نکلا قسمت کی ستم زریفی دیکھئے کہ دونوں فوجوں کا ٹکراؤ ہوا پانی پت کے تاریخی میدان میں یعنی این اس جگہ پہ جہاں اکبر کے دادا زہیر الدین بابر نے ابراہیم لودی کو شکست دے کر دلی کا تخت حاصل کیا تھا پانچ نومبر پندرہ سو چھپن کے روز پانی پت کے تاریخی میدان میں دوسری بڑی جنگ ہوئی ہمو ہاتھی پر سوار ہو کر اپنی فوج کی قیادت کر رہا تھا دونوں طرف کے سپاہی بہادری سے لڑے تھے مگر اکبر کے ستارے بلند تھے اچانک میدان جنگ سے ایک تیر چلا اور سیدھا ہمو کی آنکھ میں لگا وہ زخمی ہو کر ہاتھی پر ہی گر گیا اس کے سپاہی اسے مردہ سمجھ کر میدان جنگ سے فرار ہو گئے لیکن ہمو ابھی زندہ تھا اس نے اپنی آنکھ سے تیر نکالا اور سر کو کپڑے سے باندا اور اپنے بچے کچھ ساتھیوں کو کٹھا کر کے پھر حملہ کر دیا لیکن اب اس بہادری کا کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ اکبر کی فوج جنگ پر حاوی ہو چکی تھی مغل فوج نے ہمو کی فوج کا صفایہ کر دیا اور ہمو کو زندہ گرفتار کر کے زنجیروں میں جکڑ کے اکبر کے سامنے پیش کر دیا گیا بیرم خان جس کی منصوبہ بندی سے یہ جنگ جیتی گئی تھی وہ جشن منانے کے لیے بیتاب تھا اس نے اکبر سے کہا کہ بادشاہ سلامت یہ آپ کی پہلی چیت ہے اس کا سر اپنی تلوار سے کلم کیجئے اور اس فتح کا جشن منائیے اکبر یہ بات سن کر ہنس پڑا اور کہا کہ بندے ہوئے اور ہارے ہوئے دشمن کا سر کاٹنا کوئی بہادری نہیں اسے لے جاؤ مگر بیرم خان کسی صورت بھی ہمو کو زندہ چھوڑنے کا رسک نہیں لینا چاہتا تھا ہمو کی موت کے بعد دھلی اور آگرہ بھی اکبر کے قبضے میں آ گئے دیگر بغاوتوں کو بھی کامیابی سے کچل دیا گیا اور کچھ ہی عرصے میں مغل سلطنت میں امن و امان قائم ہو گیا لیکن سیاست کا اصول ہے کہ حکومت کی جنگ کبھی ختم نہیں ہوتی اس کے باغی تو ختم ہو گئے مگر اکبر کا گارڈین بیرم خان سلطنت کے بہت سے فیصلے اکبر کی اجازت کے بغیر کرنے لگا تھا جب اکبر نے اسے ایسا کرنے سے روکا تو اس نے اکبر کے خلاف ہی بغاوت کر دی اکبر نے اسے شکست دے دی اور جب بیرم خان کو اکبر کے سامنے پیش کیا گیا تو وہ شرم کے مارے سر بھی اٹھا نہ سکا اکبر نے اسے اٹھایا اور عزت کے ساتھ اپنے پاس بٹھایا اور پھر اسے پچاس ہزار روپے وظیفہ دے کر حج پر روانہ کر دیا بیرم خان حج پر روانہ ہو گیا لیکن اسے راستے میں کچھ افغانوں نے حملہ کر کے قتل کر دیا انچن کر عالم فازل اور قابل لوگوں کو دربار میں اہم عہدوں پر لگایا ان میں یہ نو لوگ خاص طور پر مشہور ہیں جن اکبر کے نو رتن یا نو ہیرے کہا جاتا ہے ان میں ہندو اور مسلمان دونوں شامل تھے اکبر نے ریاست کے قوانین بھی تیار کیے جن میں بچوں کی شادیوں شراب اور جسم فروشی پر پبندی آئی تھی زراد پر ٹیکس ختم کیا گیا جس کی وجہ سے زراد کی پیدوار بہت زیادہ ہوئی اس طرح ریاست مالی طور پر بھی امیر ہو گئی اور پھر اکبر ایک کے بعد ایک یا جنگوں کی مدد سے یا شادیوں کی مدد سے ہندوستان پر قبضہ کرتا چلا گیا اکبر کے زمانے میں بہت سے کارخانے بھی لگے اور بہت سے نئی مشینری بھی اجاد ہوئی کارخانوں میں اسلحہ بھی بہت بڑی تعداد میں تیار کیا گیا یہاں تک کہ ہندوستان دنیا کے امیر ترین ملکوں میں شامل ہو گیا اور ترقی کے لحاظ سے بہت آگے نکل گیا لیکن جہاں ترقی ہو وہاں مسائل بھی پیدا ہو جاتے ہیں بات یہ تھی کہ اکبر روز روز کے مذاہب کے جھگڑوں سے تنگ آ گیا تھا اور اس کے بہت سے درباری بھی ہندو تھے لہٰذا اکبر نے ان مسائل کے حل کے لیے اپنا ایک نیا مذہب ہی اجاد کر دیا جس میں تمام مذاہب کی اچھی باتیں شامل کی گئی تھی اس مذہب کا نام اس نے دینِ الٰہی رکھ دیا اکبر کے چند وزیروں نے بھی یہ درباری مذہب قبول کر لیا اکبر خود سجدہ بھی کرتا بتوں کو بھی پوچھتا اور چرچ بھی جاتا تھا اکبر کے خلاف کفر کے فتوے بھی جاری کر دیئے حتیٰ کہ یہ درباری مذہب عوام میں کچھ زیادہ مقبول تو نہ ہوا لیکن اکبر عوام کی نظر میں دیوتا بن گیا لوگ اپنی منتوں اور مرادوں کو پورا کرنے کے لیے اکبر کے پاس آیا کرتے تھے حتیٰ کہ جس پانی سے اکبر کے پاؤں دھوئے جاتے تھے لوگ اسے شفا حاصل کرنے کے لیے پیتے تھے عورتیں ماں بننے کے لیے اکبر کے پاس آگے منتیں مانگتی تھی اور ماں بننے کے بعد وہاں تحائی فی پیش کرتی تھی کچھ مرخین کے مطابق اکبر نے وفات سے قبل اپنے گناہوں سے توبہ کر لی تھی اور دینِ الٰہی کے اس سلسلے میں اس نے جو غیر معمولی اقتماد کیے تھے وہ ان پر نادم بھی تھا اور اس نے آخری وقت میں دوبارہ اسلام کا دامن تھام لیا تھا کمزوری کی وجہ سے اس کی زبان سے الفاظ تو نہیں نکلتے تھے لیکن وہ پھر بھی اللہ اللہ کہنے کی کوشش کرتا تھا چونکہ اکبر کے دربار کے مرخین اس سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے لہٰذا اس بات کا ذکر تاریخ کی بہت سی کتابوں میں نہیں ملتا اکبر اپنا دربار اکثر آگرہ یا اس سے 36 کلومیٹر دور فتح پور میں لگایا کرتا تھا لیکن اس نے کئی برس تک لاہور کو بھی اپنا دار الحکومت بنائے رکھا لاہور میں اس نے ایک شاندار قلعہ تعمیر کرایا جو آج بھی پوری شان و شوقت سے موجود ہے اور بعد کے مغل بادشاہوں نے اس میں کچھ اضافے بھی کیے بہرحال اب اکبر بڑا ہو چکا تھا اور موت کا خوف اس کے سر پر مندلانے لگا تھا اسے کسی نے بتایا کہ ہندو سادھو اپنے کرامات کی وجہ سے موت کو ٹال دیتے ہیں اکبر نے ان کے ساتھ بھی وقت گزارا لیکن موت تو برحق ہے اور اکبر بھی 63 سال کی عمر میں وفات پا گیا اس کے بعد شہزادہ سلیم جہانگیر کے نام سے تخت نشین ہوا اکبر نے اپنے بیٹے جہانگیر کے لیے وسیع و عریض سلطنت چھوڑی اور اس کے لیے خزانے میں پانچ عرب سونے کے سکے سات من سونا ستر من چاندی بارہ ہزار گھوڑے چھ ہزار ہاتھی ایک ہزار ہرن ایک ہزار چیتے جو وہ شکار کے لیے استعمال کیا کرتا تھا چھوڑے اور اب بادشاہ جہانگیر ہندوستان کا چوتھا مغل چہنچہ بن گیا ناظرین ویڈیو پسند آنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی مزید ویڈیوز ملتی رہیں تاکہ آپ کو اس طرح کی مزید ویڈیوز ملتی رہیں